الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علیہ السید و المرسلی اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کا طبیب صاب زادہ حکیم آسیم شہزاد ناظرین آپ اس پروگرام کو مکمل توجہ اور یک سوئی سے دیکھیں اور بتائی بھی معلومات کو غور سے سنیں ہو سکتا ہے کہ یہ معلومات آپ کے لئے یا پھر آپ کے کسی عزیز کی کام آ جائیں اور اس کی ویران زندگی میں خوشیوں کے پھول کھلٹیں محترم ناظرین کرام آج ہم امراضِ گردہ اور اس سے لجات کیلئے روحانی علاج کا ذکر کریں گے گردوں کے امراض میں دورِ حاضر میں نہائیت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے ان کی وجہ بھی ہماری گزائی بے تدالیاں اور انہلتھی لائف سٹائل ہی ہے جنگ فوٹ اور پول ڈرنگز کا بکسرس استعمال گردوں کے مسائل کو جنم دیتا ہے پاکستان میں گردے کے امراض میں روز بروز تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے جبکہ گردے کے آخری سٹیج کے مریضوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے ہمارے حسطات جہاں دیگر امراض کے مریضوں کے ساتھ بڑے پڑے ہیں وہیں امراضِ گردہ میں ممتلا مریضوں کی ایک سیر تعداد موجود ہے گردوں کی پتری، گردوں کا درد، گردوں کا ٹھیک سے کام نہ کرنا گردوں کی خرابی کی وجہ سے پیٹ میں پانی پڑ جانا خون کی کمی کا ہو جانا اور گردوں کا فیل ہو جانا ایسے بے شمار مریض حسطانوں میں زیر علاج ہیں ناظرین اب بات کرتے ہیں امراضِ گردہ کے روحانی علاج کے بارے میں ایسے ہیں کہ جن خواتینوں حضرات کو گردوں کا کوئی بھی مسئلہ ہو مثال کے طور پر گردوں میں درد رہتا ہو گردوں میں پترییاں بنتی ہو انفیکشن ہو یا گردے خراب ہو چکے ہو اور ڈیلسز پر ہو ان سب کیلئے ایک بہترین روحانی علاج بتا رہا ہوں دیگر احتیاطی تدابیر اور علاج کے ساتھ ساتھ یہ روحانی عمل بھی کر لیجئے اللہ الرحیم کی رحمت سے ضرور فائدہ ہوگا سورہ علم نشرا سات بار اول آخر ایک ایک بار دروش شریف کے ساتھ پڑھ لیں اور منزیز پر دن کر لیں اللہ کریم کی رحمت سے اس روحانی عمل کی برکت سے گردوں کے تمام مسائل سے انشاءاللہ تعالیٰ نجات مل جائے گی ایک بات یاد رکھیں سورہ علم نشرا کے ساتھ ہر بار بسم اللہ شریف ضرور پڑھنی ہے یہ عمل اس وقت تک جاری رکھیں جب تک مریض کو مکمل طور پر مرز سے نجات نہیں مل جاتی ناظرین ایک مزیر روحانی عمل بھی نوٹ فرمالیں پارہ نمبر سولہ سورہ قحف کی آیت نمبر ایک سو نو نماز فجر کے بعد تین عدد چینی کی پلیٹوں پر زردہ رنگ سے لکھ کر گردوں کے مریض کو صبح دوپہر اور شام ایک ایک پلیٹ میں تھوڑا پانی ڈال کر پلا دیں اور اسی زردہ رنگ سے یہی آیت اسی سفید کاغذ پر لکھ کر رنگزین میں مرڈی جئے اور خواتین ہیں تو گلے میں پہن لیں اور مرد حضرات دائیں بازو پر بان لیں اللہ کریم کی نکرم نوازی سے مریض کو انشاءاللہ آرام آ جائے گا ناظرین کی صورت کے لیے سورہ قحف کی آیت نمبر ایک سو نو سکرین پر موجود ہے نوٹ فرمالیں گردوں کی پتری کے حوالے سے ایک اور روحانی عمل بتائی دیتا ہوں یہ علاج گردوں کی پتری کے ساتھ ساتھ پتہ کی پتری خارج کرنے میں بھی بے حد کسیر ہے روحانی علاج نوٹ فرمالیں پانی کی ایک بڑی بوتل لیں اور اس پر سورہ بکرہ کی آیت نمبر سیونٹی فور اکتالیس مرتبہ پڑھ کر دھم کریں سورہ بکرہ کی آیت نمبر سیونٹی فور اکتالیس مرتبہ پڑھ کر دھم کریں میریز یہ پانی سارا دن پیتا رہے اگلے دن پھر تازہ پانی کی بوتل لیں اور اس پر یہی عمل پڑھ کر دھم کر لیں یہ عمل اس وقت تک جاری رکھیں جب تک پتری مکمل طور پر خارج نہ ہو جائے آپ کی سورہ بکرہ کی آیت نمبر سیونٹی فور سکرین پر موجود ہے اسے لکھ لیں یا نوٹ فرمالیں تاکہ دھم کرنے میں آسانی ہو ناظرین اکرام درد گردہ اور گردوں کے نوالے سے دیگر تمام مسائل سے نجات کے لیے ایک مزید نہایتی مجرب عمل آپ کو بتائی دیتا ہوں اسے بھی نوٹ فرمالیں ضرورت کے وقت استعمال میں لائیں اور فائدہ حاصل کریں گھر کا کوئی بھی فرد سورہ کوسر سات بار پڑھ کر مریض کو تین بار پھنک مار دیں یعنی دم کر دیں یہ عمل اکیس بار دورائیں انشاءاللہ مرز سے مکمل نجات مل جائے گی اول آخر درو شریف ایک ایک بار ضرور پڑھ لیں اور سورہ کوسر کے آگاز میں ہر بار بسم اللہ شریف بھی ضرور پڑھ لیں جائے ناظرین امراض گردہ کے حوالے سے کچھ انتہائی مجرب روحانی عمل آپ کے گوش گزار کر دیئے ہیں آپ اپنی سہولت اور آسانی کے پیش نظر ان میں سے کوئی بھی ایک عمل سیلیکٹ کر کے علاج شروع کر سکتے ہیں ناظرین اکرام آج کے لیے اتنا ہی اللہ کریم نے توفیق دی تو آئندہ بھی مزید کسی مرد اور اس کے روحانی علاج کے حوالے سے کر حاضر ہوں گے ناظرین کسی بھی بیماری کا روحانی علاج جاننے کے لیے آپ سکرین پر موجود نمبر پر کسی بھی وقت رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کی بارٹور رہنمائی کی جائے گی ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ محنت پسند آئی ہے تو پروگرام کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو روڑ کلک کریں تاکہ آئندہ بھی صحت کے حوالے سے اچھی اچھی معلومات آپ تک پہنچتی رہیں اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ اللہ کریم تمام بیماری کو شفاہ تا فرمائے آمین اللہ حافظ